جیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلی ایسا ہوں گے تو آج میں آپ کو اپنے چینل میں بنانا سکا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے چکلیٹ چپ کوکیز تو یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور صرف 3 انگریڈینٹ سے بنتے ہیں چھٹ پٹ سے بن جانے والی کوکیز میں بنانا سکا رہی ہوں آپ کو تو چلیں دیکھتے ہیں کیسے بنائی جاتی ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر بیکنگ ٹریل ہی ہے اس کو ہم گریز کر لیں گے میں بٹر سے کر رہی ہوں آپ لوگ جائیں تو آئیل سے بھی کر سکتے ہیں بٹر سے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اچھے سی گریز ہو گئی ہے یہ ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں تو چکل چپ کی بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک ہم نے باول لیا ہے اس میں ہم 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 ملتڈ بٹر ڈالیں گے ہاں ف کپ بلکل سوفٹ ہے ملڈ اور سوفٹ ہونا چاہیے آپ کا بٹر ہمیں ایسے ہی چاہیے بلکل ملت ہونا چاہیے آپ کا بٹر اس کے بعد ہم اس کے ون فورد کب ہم اس پر پی سی بھی چینی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح ملٹ کر لیں گے ہم دیکھیں ون کب بایدہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو چھان لیتے ہیں ملٹ کریں گے اس کو باہر سے ہم لیتے ہیں تو اس سے اچھا ہم گھر میں ہی بنا کے اپنے بچوں کو دیں میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے تو میں گھر میں ہی بناتی ہوں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی آپ لوگ کمنٹ کرنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں ابھی کنجوسی نہیں کرنی ہے بہت یہ سان طریقے سے بہت جھٹ پٹ سے بن جانے والے ہیں تو ہم اس میں چکرچے پیٹ کر دیتے ہیں ون فورٹ کپی دیکھیں ون فورٹ کپ ہم نے چکرچے پیٹ کر دیتے ہیں اب ہم اس کو میکس کرتے ہیں دیکھیں یہ ڈو ہماری چیزیں تیار ہو چکی ہے اب ہم بسکٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جتنے بڑے آپ کو ککی بنانے آپ اس سے آپ سے لیں اپنا ہاتھ میں لیں اس کو ایسے رول بنائیں اور اس کو ایسے گونڈ دیتے ہیں اور آپ رکھتے ہیں مٹرے میں چھوٹے بنائیں چھوٹے بنائیں اگر آپ کو بڑے چاہیے تو آپ بڑے بنائیں اگر آپ کو بڑے چاہیے تھوڑا سا گیپ دیکھیں تاکہ ان کو بیک ہونے کی جگہ ملیں ایسے آپ نے اوپر سے بھی چکلٹ چپ لگا دینا تو اس سے بھی یہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور مزید مزیدار بھی لگتے ہیں موسیقی تو دیکھیں ہمارے کوکی جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں بیک ہونے کے لئے ہم نے اپنا پتیلا پہلے ہی سے پہلے ہی سے پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا پانچ میٹ پہلے ہم نے میڈیم تو لو فلیم پیس کو رکھا ہوا تھا اور یہ پری ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنے کوکیز ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم رکھتے ہیں کوکیز کھا دیکھیں اب ہم اس کو کوکیز کریں گے تو اب ہم اسے کو بیک کریں گے دس سے پندرہ میٹ کے لئے پتیلے میں اور اگر آپ اوون میں بیک کریں گے اس کو دس منٹ کے لئے بیک کریں 180 ڈگری پر ہم اس کو پتیلے میں بیک کر رہے ہیں تو ہم اسے دس سے پندرہ منٹ کے لئے بیک کریں گے تو دیکھیں ہماری جو کوکیز ہیں والحمدللہ تیار ہو چکی ہیں چکلٹ چپ کوکیز آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ پراؤنی ہوگی نیچے سے اور اوپر سے بھی پک چکی ہیں اور سائنس بین کا بڑھی ہے تو بس ہم چولا اپنا آف کرتے ہیں اور ہم ان کو نکالتے ہیں اور ان کو ہم تھنڈا کر کے آپ کو سرف کر کے دکھائیں گے تھوڑا ان کو تھنڈا کریں گے ورنہ یہ ساری کوکیز ہماری ٹوٹ جائیں گے تو تھنڈا کرنا ضروری ہے دیکھیں اور اس کتے زبدس سے مزیدار سے یمی سے ہمارے یہ کوکیز تیار ہو چکے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا بہت ڈیلیشیس بنے ہیں بہت مزیدار لگتے ہیں اور نبیرہ کو بلکل گلٹ نہیں ہو رہا یہ زبدس کوکیز بنے ہیں ہمارے چکلٹ چپ کوکی تو چلیں بھی میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں تیار ہو چکے ہیں تو ایسی بھی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں میں ضرور بتائیں دعاوں میں یاد رکھی کریں کیپ واشنگ کیپ سپورٹنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ کیوں کو کمارے مزیدگا گروے کرنے